میرا دل پھٹ رہا ہے ہمارا مرکز ہے سنیوں کا حضب الاحناف داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس پر ہمیں یہ تو پہلے بھی افسوس ہے کہ ویران پڑا آٹھ مارچ کو اس جگہ ایک اجلاس میں اسی مرکز کے خطیب نے بخاری شریف کی ایک حدیث پڑی اور اس کا ترجمہ کیا کوئی دوسری بات ہی نہیں ابھی ایک ترجمہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ برسر اجلاس اس عالم دین پہ تشدد کیا گیا اسے گالیاں دی گئی اسے علیدہ پھر لے جا کر پھینٹی لگائی گئی معاشر اللہ اور اسے اسی وقت اس مرکز کی خطابت سے ہٹا دیا گیا اور حدیث کس کی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہاں صحیح بخاری میں ہے کیسی صحیح سند ہے ترجمہ کس کا ہے اسی مرکز میں لیٹے ہوئے علامہ سید محمود احمد رزوی قدس حصیر العزیز کی فیوز الباری شریف بخاری میں انہی کا ترجمہ لکھا ہوا ہے اور انہی کے بیٹے کی صدارت میں وہ اجلاس ہو رہا ہے اور پڑھنے والے کو فرمان رسول پڑھنے پر تشدد کیا گیا آل سنت کے اس مرکز میں ایک عالم دین پر جو تشدد ہوا وہ تو یقیناً قابل مزمت ہے ہی اور انہیں جو گانویاں دی گئیں اور انہیں جو اس جرم پر جو ان کے نزدیک جرم بن رہا تھا کہ اس نے یہاں حدیث کیوں پڑی ہے برخواست کر دیا گیا وہ سارے ظلم اپنی جگہ مگر ہمیں تو یہ بات کھا رہی ہے کہ یہ کوئی مندر تھا کہ سرکار کی حدیث پر یہ احتجاج ہوا یہ کوئی ایسا یہود و نصارہ کا گرجہ تھا یہ کوئی ہندو گھر تھا یہ تو داتا کے قدموں میں اہل سنت کا مرکز تھا جہاں تین پشتوں سے فکرِ رضا کے پرچم بلند تھے اعلیٰ حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ سید دیدار علی شاہ ان کے لکھتے جگر سید ابو البرکات سید ابو الحسنات اور سید ابو البرکات کے لکھتے جگر اللامہ سید محمود احمد رزوی کو جیسا سیر و عزیز جن کا چند سال پہلے بھی سال ہو گیا اس خاندان نے لاکھوں لوگوں کو دین پڑھایا اور اب اسی مرکز میں انہی کے ہوتے ہوئے انہی کے سامنے انہی کے گمچتوں نے ایک سنی صحیح العقیدہ عالم دین کو حدیث پڑھنے کے جرم میں تشدد کر کے توہین کر کے نکال دیا کہ تم نے یہ حدیث کیوں پڑھی تو یہ کیا دو سو پچانویں سینے ہی بلتے چلو میں تمہیں اسرار نہیں کرتا کہ تم بولو مگر میں مفتیوں کو کہتا ہوں جنہیں ایسی چپ لگی ہے کہ زلزلہ بھی آ جائے تو ان کی نید ہی نہیں ٹوٹ رہی کس کی حدیث کو مسترد کیا گیا کس کی حدیث پڑھنے پر تشدد ہوا کس ذات کی حدیث والی کتاب بخاری شریف کو حکارت سے چھینہ گیا اور پڑھنے والے کو مارا گیا کیا مفتیوں کے ہاں یہ کوئی چھوٹا جرم ہے مجھے بہت بعد میں پتا چلا آپ نے اس مرکز میں اپنی طرف سے اس کی بھرپور مضمت کرتا ہوں آپ کا دل بھی کرتا ہے مضمت کرنے پر جو ہمارے مرکز میں حضب العناف اہل سنت کا مرکز ہے اہل حق کا مرکز ہے ہم تو یہ ملک کے کسی کونے میں بھی نہیں ہونے دیں کہ مرکز میں ہو جائے ہم اس کی بھرپور مضمت کرتے ہیں جو ذمہ دار ہے اس کا جس نے بخاری شریف کھینچی ہے جس نے پڑھنے والے کو روکا ہے جس نے حدیث مصطفیٰ علیہ السلام پڑھنے والے پر تشدد کیا ہے اسے گالیاں دی ہیں اسے فوراں کٹہرے میں لیا جائے اور یہ بھی آپ سوچیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ہماری نسلیں ان کا کیا بنے گا جب یہ بزرگوں کے جہاں تین پشتیں دین کے پہرداروں کی گزری ہیں اور اب زاغوں کے تصرف میں اقابوں کے نشیمن یہ اس سے بھی اگلا مرحلہ ہے زاغوں کے تصرف میں اقابوں کے نشیمن تو یہ بھی کافی تھا کہ اتنی بڑی بیلڈنگ ہے اتنا بڑا مرکز ہے اور وہاں اللو بول رہے ہیں لیکن اللو بولنے میں وہ جرم تو نہیں جو حدیث کے خلاف یہ کرنے میں جرم ہے تو اس واسطے یہ سب نتیجہ ہے بے خبری کا کہ سنی اپنے مسلک سے بے خبر ہوتے گئے اور آج وقت آیا ہے کہ لوگ داتا صاحب اور گامے شاہ کا فرق مٹانا چاہتے ہیں اور حضب الاناف کی دیوار گرا کے اسے ہی گامے شاہ بنانا چاہتے ہیں ہی تو رسالت آنا نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ